موسیقی اید کا سپیشل شو ہے کیونکہ میرے گیسٹ بھی بہت سپیشل ہیں اگر آپ اپنوں سے مل رہے ہیں تو میں بھی ملوں گا اپنے دوستوں سے اور ان سے باتیں کریں گے چٹ چٹ کریں گے اور وہ باتیں بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں تو سب سے میرے دیکھتے ہیں کہ ہماری پہلی گیسٹ کون ہیں میری اور آپ کی فیورٹ دیکھئے آئیزہ خان نے کراچی میں اپنی آنکھیں کھولی گھر میں پہلی بیٹی ہونی کی وجہ سے گھر والوں کی لارڈی رہی آئیزہ دو بھائی اور دو بہنوں میں سب سے بڑی ہیں آئیزہ ہمیشہ سے لڑکیوں میں کھیلنے کے بجائے اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی اسی لیے شروع ہی سے ان کی زبان اور چال ڈھال سب لڑکوں جیسا تھا اپنے ٹوم بوائی سٹائل کی وجہ سے آئیزہ اسکول اور کالج میں بھی سب کی آنکھوں کا تارہ رہی آئیزہ نے کم عمر میں ایکٹنگ کی دنیا میں قدم رکھا اور ان کے پروفیشنل کریئر میں ہمیشہ سے ان کی امی کا سپورٹ رہا آئیزہ نے صرف 18 سال کی عمر میں رمضان سپیشل سٹکوم تم جو ملے سے اپنا ایکٹنگ ڈیبیو کیا آئیزہ نے اپنے کریئر کی شروعات ایک سپورٹنگ ایکٹرز کے طور پر کی اور ہمیشہ سخت محنت کے ساتھ سبر سے کام کیا ڈراما سیریل ٹوٹے ہوئے پر سے آئیزہ نے لیڈ رول ایکٹنگ شروع کی اور پھر کبھی پیچھے مر کر نہیں دیکھا لکس سٹائل ایوارڈ سے بھی نوازہ گیا ڈراموں کے دنیا میں کامیابی کے بعد آئیزہ نے کمرشل میں بھی خوب نام کمایا سو گائز لیٹس ویلکم دو وان ان اولی آئیزہ خان مبارک 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 بیٹی تشریف رکھی آئیزہ جناب اب آئیزہ یہاں موجود ہے تو ہم نے سوچا آئیزہ کیونکہ عید پہ بھی یہ سب لوگ اتنا کام کرتے ہیں تو ان کو عید والے دن تو کم از کم الگ مت کیا جائے تو عید کی خوشیاں دوبالہ کرنے کے لیے ہم نے بھلایا ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں کس کو 1983 میں کراچی میں پیدا ہونے والے دانش تیمور کو بچپن سے ہی ٹی وی پر آنے کا اور کچھ ہٹ کر کر کرنے کا شوق تھا کم عمری میں ہی دانش تیمور نے موڈلنگ کی فیلڈ میں ڈیبیو کیا اور رات و رات برینڈز کی پسند بن گئے موڈلنگ سے ایکٹنگ میں آنے کے لیے انہوں نے بہت سخت محنت کی اور ٹی وی چینلز کے بہت چکر کاٹے دانش تیمور نے ایکٹنگ کی فیلڈ میں اوور نائٹ سکس پائی ان کے سٹارٹنگ کریئر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی ادھاکاری دیکھ کر اس وقت کے سینئر ایکٹرز بھی انسیکیور ہو گئے تھے ملی آج کل دانش تیمور بول انٹرٹینمنٹ پر دنیا کے سب سے بڑے گیم شو کو کامیابی سے ہوسٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی موویز میں کام بھی کر رہے ہیں دانش تیمور کو کرکٹ کا بہت شوق ہے اور وہ آج بھی اپنے بیزی سکیجول میں سے وقت نکال کر محلے میں کرکٹ ضرور کھیلتے ہیں پیز ویلکم دانش تیمور رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاء اللہ you both are looking wonderful ایک تو you make a great couple plus you both are super talented and then you are looking wonderful thank you for having us ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایک ماشاء اللہ مزوجہ ولہ جانہاں نے ناستے پاس ملکل نہیں اید نہیں سوتا اید کا ایک دن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفت ہے ہم نے تیس روزے رکھے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دن تم نے روزہ بھی نہیں بھی نہیں رکھنا تو ضرور اس کے بیچے کوئی بات ہوگی میں جاتا ہوں اپنے ریلیٹیف سے ملتا ہوں ایدھی جن کو دینی ہوتی ہوں نے دیتا ہوں جتنے مجھ سے بڑے ہیں میں نے ان سے کم ایدھی ہوں لیکن لیتا ہے مجھے بڑا سویٹ لگتا ہے مجھے بڑا سویٹ لگتا ہے اب بچوں کو بودھ میں لے کر لکھے لوگ دے سکے ایدھی دے سکے ایدھی بچوں کو بودھ میں اٹھالیا کیونکہ لوگی بچوں کو دیتے ہیں میں بچوں کو لے کے جاتے ہیں سب مجھے دیتے ہیں گھر آئے ہیں تو میں پس اتنی ساری ایدیوں کیا کتنی دی؟ میں نے کہا آپ تو بس دے رہتے ہیں لے تو میرے ایدی ساری یہاں صرف جا رہے ہوتے ہیں اور پیشتار ان کے پاس آرہے ہوتے ہیں صحیح بات ہے اچھا بچے یہ پتا ہے اید والے دل یہ ہوتا ہے کہ ریلٹیوز پہلے کس کے شروع ہوتے ہیں اف کارس فائملی ہے جو آپ سے نماز پہلے ہوتا ہے میں نے فائمی ابود کے گھر جاتا ہوں وہاں سب سے مل کے پھر ان کے گھر جاتا ہوں اس کے بعد پھر پھپو ہے پھر مامو ہے مارے سارے ہوتے ہوتے مرے پھر شام ایک روٹین بنا ہو اچھا لگتا ہے ہم نے سب بڑوں کے پاس جانے تو پہلا ایک دن ہوتا ہے جو ساری پھپیاں اور جو دانش کے سارے بڑے ہیں پھر نیکس دیں میرا ہوتا ہے اور یہ ہر کا ہوتا ہے دانش کا بھائی ہے وہ بھی یہی ہے کہ پہلے ہم یہاں جائیں گے ان کی گھر والوں کی طرف اپنی بھپی وغیرہ لوگوں کی طرف اس کے بعد پھر ہم سکتے ہیں اور دعوتیں کیسے مناز ہوتے ہیں؟ تم لوگ تو کام بھی یوں گائز work also اید پہ سپیشلی دانش تو گیم شو بھی کر رہے ہیں اید والے دن بھی کر رہے ہیں وہ مناز کیسے ہوتا ہے؟ وہ اس سال سے سٹارٹ ہوئے ہیں مجھے ابھی تک آئیڈیا نہیں ہے کہ کیسے کیسے کچھ کو مناز کر رہے ہیں بطے فکر where the car سے گئے مجھے ٹھرا گے ایسی ہم لوگ ڈیرے لوگ چاہتے ہیں جب پہ پر لیٹ جا رہے ہوں تجا انجاں پہ چاہے پھیکے لیکن ہماری پیزنس ہوتی ہے ہماری کوشش десят sections لگے لوگ انڈسٹینڈ کرتے ہیں چیل رہے ہیں ماری واجہ سے بچوں کو اسکول جانا ہو یا بچے صبح ہتے ہو بلکتے کے لیےrog جن جانا ہوں معرومت بڑض سا غیرمے کے مزاگ دن سوتے نہیں کیونکہ میں جب بڑا ہو رہا تھا اور میری جتنے بھی maximum friends تھے وہ یہی کرتے تھے نماز پڑی اور سو گئے اور سو گئے بچوں اور لائف میں شاید یہ ہو جاتے کہ بھی مجھے اب تھوڑا سا ریال آئی ہوتا ہے کہ نہیں میں نے وہ مسکی ہیں ساری ایدیں اید کے تین دن ہے ملنے کے خوشیاں باٹنے کے بسیکلی خوشیاں باٹنے کے لیے وہ تم کسی کے ساتھ بھی باٹ سکتے ہیں بچوں کو ہی سکھانا بہت ضروری ہے تو میں ان کو اسپیشلی سبا اٹھا کرتا ہوں لے کے جاتا ہوں چلا ان سے ملو یہ یہ لوگ ہیں یہ لوگ ہیں ہم کافی بزی رہتے ہیں تو پورے سال ملاقاتیں نہیں ہو پاتے اید کے دن اسپیشلی میں ضرور ملے گا وانڈرفل ڈیٹ کے دن اسپیشلی میں ضرور ملے گا ہوں جو کلچول ٹرانسفر کناو تھا آگے ہمارے تہوار ہی بہت بڑی بڑی بچوں کی اسپیشلی میں بچوں کی اید ہے حیثیم سے اٹھر کے دن اسٹ کے دن vے تو ملے گا ہوں جو یرے تر کچھ بس سے ایک چکے چاہیے جز اٹھ جاتے گا وہ ہیں جو یرے تین سال کا مشکلی میں بچوں کیا کے دن اسٹ کے دناغلو ملے گیا کہا میں آئسان تو pm اور آئسان میں جو پہذا اٹھ پڈ ہے ایسا پڈ ہے کہ کسی ترہ کشرارتے کرتا ہے کہ لوگ recordings وہ کرتا ہے تو مجھے پتا ہوتا ہے بعد تو مجھے کسی کہ وہ کیا کرتا ہے یا وہ وہ کیا کیا کر لیتا ہے اس لئے تیر سال کا لیکن اگر یہ پیسوی زیادہ اس کو پسند آگئی ہے تو وہ آپ سے باتیں کر رہا ہے نہیں اس کا ہاتھ پیچھے ہوتا ہے یہ ایک جیسٹر ہے اس کا آپ سے باتیں کر رہا ہے اس کا جیسٹر ہے کہ وہ ہاتھ پیچھے بان لے گا شرارت سے پیچھے بان لیے اب یہ آیا اور آپ کو دیکھ بھی رہے باتیں کر بھی رہے اب ایک ہاتھی آجائے گا ہاں اور پھر یہ اٹھا ہے ہم لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ باندے میں اس کا مطلب کوئی شرارت ہونے بان لی ہے اوہ اس کا ستانس ہے ہاتھ باندے والا آپ کو کہا ایتنا پیارا بچہ یہ تو بلکل شرارت کرتا ہی یہ دیکھیں آپ کو وہی وہ ریڈ ہو رہا ہوتا ہے محسومیت پر جلے باشتارہ باردرپل کچھ پکاتے گی کر میں ہیدارہ دن یا آم دلہ میں یہ جی شیر خورموں مناتی بہت ہی مزے گا بہت لجیز اس دن ویسے میرے شو پہ جب یہا ہی تو اس نے وہ کچھ بنا رہی تھی چانے یا پتا نہیں ایزا نے بنایا میں بتا ہی کرتی یہ کو میری راز کو ماندب وہ دوستی ہماری تو بہت ساری باتیں میں نے ایسے ہی بتا دی کہنے لگی کہ دانش کو روز میں جب بھیجتی رہا تو بس اس کے پر بہت دانش چینج کرتی تھی کبھی لیمو ڈالنے تو اس کو لگتا ہے کچھ نیا آگیا یہ کچھ چیزیں جو آتی ہیں دانش صاحب نے وہ نئی چیزیں میرے ساتھ تاری کر رہے ہوتے ہیں وہ یہی پوچھتے ہیں دانش بھائی یہ کیا ہے اور دانش میں نے مزید کرتا ہے آج کچھ یہ نیا ہے میں نے دانش کی کہا یہ بہت سادہ کھانا کھاتے ہیں کیونکہ دانش اپنے گھر میں ہمیشہ سادہ کھاتے ہیں مسالہ نہیں کھاتے ہیں روز کیونکہ ان کے شوز ہوتے تھے تو بنا بنا کے وہ بہت ہی ابلی ویجو شولے بہت کام کچھ تیسٹ ہوتا کچھ ڈال دیا تو ڈال دیا تو میں اس کو چینج کر رہی کبھی میں نے ہرا دانیا ڈال دیا اور نئی چیز بنا کیا کہ دیکھو بہا یہ ہی کرتی بھی میاں کے ساتھ آج سر آپ چلتے ہیں اپنے نیکس سیگمن کی ترہ دانش مجھے یہ بتائیں کہ آجزہ کو تو جانتے ہیں بڑے دیر سے شادی سے پہلے بھی کبھی انٹیمیٹ سینز کرتے ہوئے کسی اور لڑکی سے یا ایسے کوئی دوستی جیسے سیٹس پہ ہو جاتی اکسر دوستی لیکن ہماری دوستیاں ایسی ہوتی کہ لوگ غلط سٹانس بھی لیتے ہیں اس کا لئے بہت زیادی سے پہلے نہیں میرا نہیں خیال صحیح جواب دے بھائی صحیح جواب دے بھائی تو یہ آگے سے بولے گی کیا مطبع میں بتاتی ہوں بتاتی ہوں شادی سے پہلے تو بھائی آپ بھائی آپ جو پہلے بھائی اگر جو آپ نمید پہلے تو تو وہ ایسا تھا اس کے ساتھ ہی یہ تھی وہ تھی تو میں دماغ تو بھڑتی دی اسے پوچھتا تھا یہ ہے میں سوچ رہا ہوں کہ شادی ہو یہ ہو اچھا نہیں بہتا ہوں ایک بہتا ہوں روک رہا ہوں کہ اور لوگ دیکھنا رہے ہوں دیکھ رہا ہوں دو بچے ہیں ہاں کچھ بھی ہے سکتے ہیں وہ شادی سے پہلے کی بات ہے شادی کے بعد تو ایسا نہیں ہے شادی سے پہلے کی بات کریں شادی سے پہلے تو یہ سب ہونا بھی چاہیے ہے پہلے گے آپ کو دیکھنا چاہیے آپ کو دیکھنا چاہیے چاہیے تھے آج دھدے پہوٹ ب pud Bevölker کریں پہو پہاتھ آ Sketch یری آئیزا ناط��분 کبھی ہے یہ گھوم آیا ہے ہے میرا جانے لا تصویہ پ Aidant chcha can weather روڈی یا نی dist seminر ہم اپاس گوم گیا مجھے ایک انسان شکر ہے کہ وہ کہیں بھی چلا جائے اگر پس گو اور ہونے نہیں دوں گی میں اور میں اتنی اچھی بن جاؤ اچھے 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 باتا ہی میں ایک ہی اچھے پر فیکٹ رکھتی ان کے آگے میں جیسے آپ چاہتے ہیں میں بالکل ایسی ہوں ایسی ہوں تو آپ نہیں ریکھ ہی نہیں سکتے کسی کو کسی کو شادی کیے یار اہا افکرس اپنے میں ایسی بن گئی جیسے ان کو پسنن ہے مطلب ہے بکرس Shift لیکن آپ جان کو بھی شبای دostaکھنے کسی کی مکور ہو کر چیزا ماشاء اللہ معنی شکریہ اور ت atacق تحتیل مطلب ہے اب ابistle bières بانبی کہ گا ایک ہز Zar Lis ان پر اسم جان کریں اور بلو یہ ہوتے ہوتے ہیں تو بی ہونست ہم سب جانتے ہیں ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں ہوتا بات پھر بھی یہ سب کا بہت خیال لگتی ہے میرے بچوں کا بہت خیال لگتی ہے ہم نے ابھی تک آج تک تین سال تین سال کی میری بیٹی ہوگئی ایک دن کیلئے بھی میٹ نہیں رکھیا ہوں ہم سکروں سے بہت زیادہ ہمارے پاس ٹائمیلی کا بھی بہت ہاتھ ہماری فیملی ہوتی ہے لیکھ دانجش کی فیملی ہو یا میری ہو اگر وہ نہیں سپورٹ کر رہی ہوتی تو شاید میں کام بھی نہیں کر رہا مطلب ابھی جیسے دونوں یہاں بیٹھے ہوئے تو کہاں چھوڑ گیا ہے بچے یہ بھی تو سواند گھر ہوئے ہے ابھیس یہ فیملی کے پاس فیملی میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے یا میری امی یا ان کی امی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے this is this is really nice I really respect this fact this is amazing یہ decision parents mil کے ہی لیتے ہیں پچوں گلی کو کیسے رکھتے ہیں اچھا ایزا میں انڈیا میں تھا Bombay میں اور میری میٹنگ سنجے لیلا صاحب سے ہو رہی تھی تب یہ حالات تھوڑے بہتر تھے تو ایک project انہوں نے مجھے مجھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک لڑکی سائن کروا دو تو میرے انہوں نے کہا کون سی لڑکی اچھا وہ سوچ رہے ہیں کہتے پاکستان بس ایک ہی لڑکی ہے جو بیسٹ ہے اور مجھے یہ لڑکی جو ہے اگر ایک دفعہ یہ میری film کر لے تو میں تو کسی اور لڑکی سے کام نہیں کروں گا میں نے کہا بتائیں تو کون پر دھونڈ لے گی یار تم لوگ یہ تو شادیاں بہت جلدی کر لکے he was like this and its i mean i was with him for two hours تو جب انہوں نے تصویر نے کہا تو یہ تصویر نے دکھا ہے اہزہ تھی وہ تو انہوں نے کہا جیے شادیش ہوتا ہے غیر شادیش ہوتا ہے تم لوگ شادیش ہوتا ہے میں نے کہا ان کی شادی ہوچکی ایک بچہ بھی ہے تو پھر یہ تو چھوڑ کے نہیں آسکے گی بچہ کو کیا مسٹر ہے میں نے کہا یہ بات کی بات ہے پہلے پتہ نہیں وہ فلم کرتی ہے یا نہیں کرتی میں نے یہ تو پوچھے ہی تو میں نے یہ سنا کہ دانش نے جواب کو بالیمس آفر رہا ہے میں نے تو دانش نے منع کیا کیسے کی آئیزا کس نے منع کیا میرے اس پانی کی شو کی دانش نے انکار کیا ہد ہو گی ہد ہو گی یہ تو مجھے کی بات بتاؤں ابھی مجھے ایک کال آئی انتیاز ہوگے کیا پھر میں آپ کو بتا تو کہ ان کی پاس کن کن کی کال آئی تو مجھے ایک پروجیکٹ لے کال آئی اور وہ بلکل وہ تھا کہ جس طرح میں چاہتی تھی جو تھا وہ تھا تو وہ سب کو ہشتا بات میں یہ تھی کہ مجھے اگر کرنی ہے تو میں پاکستان کی فلم کروں گی پہلے پھر میں کہیں باہر جاؤں گی مطبع نہ کر کے پاکستان کی فلم کروں گی کہ میں کہیں باہر کروں گی تو مجھے پہلے میں پاکستان کی فلم کروں گی بات دانش نے مجھے پہلے میں سوچی تھی کہ دانش کی طرف سے دنکار ہو سکتا ہے کہ وہاں جا رہے ہیں ایک آپ کو ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز آپ کیا ہے اور آپ کو بتا ہے کس طرح کام ہوتا ہے ہم لوگ پاکستان تو پھر بہت سمحل کے کام کرتے ہیں بلکل بہت سائی چیزیں رکھ کے کام کرتے ہیں کچھ اکٹرز ہوتے ہیں جیسے آپ سوچ رہے ہیں ہر کوئی ایسا نہیں سوچتا پاکستان میں تو ہم اس کو آپ بھی خیال رکھتے ہیں کہ مجھے باپس میرے گھر آنے تو گھر والوں سے آپ نے لڑکے نہیں جانا یا گھر والوں کے گین سٹوکے کوئی چیز نہیں کرنی تھا تو دانش سے جب میں نے ڈسکس کیا تو انہوں نے اچھا مجھے مزی کی بات یہ ہے کہ جب مجھے کال آئی اندیاز علی کی دی تو انہوں نے مجھ سے کہا دانش کو پوچھو اس کو پوچھو اس کو بتاؤ پہلے اس کو ساری چیزیں بتاؤ کہ یہ چیزیں ہے میں رسپانسبلیٹی لیتا ہوں یہ جو بھی تمہارے سارا تھا تو انہوں نے دانش کو پوچھا اور میں نے دانش کو کہا دانش کہ یہ تمہارا ڈسیجن ہے تم نے اپنے کریئر میں اچھے ڈسیجنس تھی ہیں تم بہتر جانتی ہو میری طرف سے تمہاری کام کو لے کے رکاوٹی نہیں ہے کیونکہ مجھے ایک ٹرس ہے تمہارا کہ تم جو ہو جس طرح کام کر رہے تو تمہیں پتہ ہے تمہارا ڈسکرہ رکھتی ہو تو وہ نہیں ہے کہ دانش تیمانہ کرنا اس کے لئے پیچھے ایک ریزن ہے وہ ریزن یہ ہے کہ جیسے میرے خواب ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں اس لیول کا ایکٹر بن جاؤں ہوں میں نے ہوسٹنگ بھی سٹار کر دی اس کے بھی ویسی خواب ہو ہیں تو میں کون ہوتا ہوں سے توڑنے والا ہے بلکھر سے کیا پاہ میں اس کو اس کی help تو کر سکتا ہوں اس کے خوابوں کو اور پیان تک اس نے جانا ہے میں روک نہیں سکتا ایک تو میری پرسنالٹی ویسی نہیں ہے تو اگر میں کسی دوسرے کے لئے ہلپ فول ہو تو سب سے پہلے مجھے میرے گھرمانوں کے لئے ہونا چاہیے تو میں نے کبھی اس کو اس لیے نہیں روکا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کم لوگ سوچتے ہیں ایک دوسرے کی نا رسپیک ضرور کرنے چاہیے اور اپنے خوابوں کی رسپیک اور ایکوالٹی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے آپ اس میں اسی طرح زندے کی زیادہ آسان ہو جاتی ہے اسی طرح اس کا اینڈ کی رزلٹ کیا ہوا پھر ہاں بولا حالات خراب ہو گئے حالات خراب ہو گئے ایک تو یہ بہت لوگ کی سٹوری ہے حالات خراب ہو گئے اور آپ کو بتاو اس سے زیادہ مزی کی چیز میں بتاو اتنی عزت پاکستان میں مل رہی تو اگر نہیں بھی جاؤ گے doesn't matter بٹ یہ دو تین دفعہ ایسے ہوا گا کہ فیلم ہونے والی اور حالات خراب ہو گئے مجھے لگتا اس کے بیچے بہتری ہو جو میرے ساتھ تھا وہ اس سے بھی زیادہ فنی ہے وہ ہوا کیا ایک فیلم بھائی تھی ابھی جس میں سوڈم کپور اور کارینا کپور اور یہ چاروں کیا نامتا ہوں گائے تھا کل کا نام نہیں مجھے وہ مجھے بھی آنیا رہا مگر وہ ساری جت میں چار heroines تھی اور ان کے ساتھ ویرے دی ویڈگ ویرے دی ویڈگ ویرے دی ویڈگ تو اس کے لئے کاسٹنگ آل موز دن میں اور شیخ صاحب یہاں سے میں اگنسٹ کارینا کپور اور شیخ صاحب جو تھے وہ والی کا کوئی character کر رہے تھے ہمارا ہی پیسو تک پہ بات ہو گئی دیٹس فائنلائز ہو گئی اب ہم نے شوٹ کے لئے جانا ہے کارینا got pregnant اور پھر ہم نے 8-9 مہین انہیں کہا نہیں ہم تو بھی شوٹ نہیں کر سکتے جب تک وہ ٹھیک ہوئی تو پھر اس کے بعد حالات خراب ہو گئے جب تو یعنی اٹھ کے حالات خراب ہو گئے وہ ٹھیک ہوئی تھا نہ نصیب سے پہلے نصیب سے پہلے نصیب کے بعد آپ کے نصیب میں جو چیز ہے وہ مل جاتی ہے وہ ساری چیزیں پاکستان میں آئیابل ہیں ہم آج تک باہر نہیں گئے اور یہ بات کرنے کا مقصد ہے کہ پاکستان میں الحمدللہ ہم سب کی بہت عزت ہے بہت پیار ہے لوگوں کا بہت زیادہ پیار ہے اور اس کے لئے we are very grateful but the point is کہ جب انٹرنیشنل پاکستان کو رپیزنٹ کریں like actors like you guys you're doing really nice اور جس طرح سجل نے کیا سبا کمر نے کیا ماہرہ نے کیا میں سمجھتا ہوں فواد بھی کیا فواد بھی کیا I think واقعی فینا اور انہوں نے بہت اچھے پاکستان کو رپیزنٹ کیا رہاتفتہ علی خان نے آتے فسلم میں تینو کیا رسپیکٹ کرتے ہیں بلکل اگر آپ ہندی میڈیم دیکھیں سباہ کی ڈاکستنڈنگ کام تھا موم کے اندر سجل ہو گئی یا فواد اتنے عصے میں سارا کام ہاں ڈاکستنڈڈنگ کام کہار آپ کے پاکستان سے یہ لوگ بھی تو آجتے ہیں ہاں نو ڈاکستنڈا وانڈفل جناب زبدوسر کم کم شوس کی ہیں ایک صاحب دونوں میں ہم کم کرتے ہیں تاکہ ایت پر آنے کا لوگ جو ہم سے expect کرتے ہیں بیسے ہلایں اب ایک سکرپٹ آیا ہے پڑھ رہے ہم جب بھی آیا ہے میرے ذہن میں بات ہے بہت ایکسکلوسیف چیز ہو لوگ جو ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ویسے نا ہے بالکل the stage that you are on like mashallah بھی دونوں so i think چیز ہونی ہی exclusive or special unexpected اور وہ story بھی وہ ہونی ہونی شاہی جو ہم دونوں کو لگتا ہے کہ love story ہے مل جانا چاہیے end میں یا یہ اچھا ہے میں کچھ ایسا ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے ہاں کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں نہیں مطلب میاں بی بی اوکے کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں اس میں زیادہ مجھے لگتا ہے تو وہ characters دیکھیں اس کے اندر ہمیں نہ دیکھیں بلکل صحیح جناب اچھا ہمارا ایک segment ہوتا ہے وہ عوام سے ہم not me بٹ ہم سوالات کرتے ہیں عوام سے اور تھوڑے سے الٹے سیدھے سوال بھی ہوتے دیکھتے ہیں آپ کے خیال میں آئیزہ خان شادی کے بعد سکرین پر نظر کیوں نہیں آ رہی شادی کے بعد لائف بہت زیادہ بیزی ہو جاتی ہے بچوں میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو پکڑا ہوا ہے تو عورتوں کو تھوڑا سا مصروفیات ہو جاتی ہے میرے خیال سے ان کے اپنی کوئی مصروفیات ہوگی ذاتی اس حوالے سے وہ نہیں آ رہی ہوں گی اپنی شادی لائف میں بیزی ہو جاتے ہیں بیزی ہوں گی بچوں کے اندر اس وجہ سے آپ کو سب سے زیادہ آئیزہ کس ٹرامے میں اچھی لگی کہیں انگہی کوئی چاند رکھ پیارے افزل پیارے افزل میں کوئی چاند رکھ کوئی چاند رکھ پیارے افزل کوئی ایک مشبرہ جو آئیزہ خان کو دینا چاہیں ٹی وی پر آتی رہی رہو نا کی ٹی وی کی وہ شرین پر زیادہ رہ سا آگے کیونکہ فینز ان کے لئے بہت ویٹ کرتا ہے دوبالہ آج ہے بہت اچھی ایکٹر ہے وہ اور ہمیں بہت پسند آئیزہ خان کو دو بولی ویڈ مووی آفر ہوئی ہیں کیا ان کو کرنا چاہیے ہاں بلکل کرنی چاہیے بہت اچھی ہیں وہ نہیں ان کو موویز کے سین دیکھنا چاہیے ان کی سوری کیا ہے اگر اچھی سوری ہے اور ہمارے مطلب سسائیٹیک کے لئے بہتر ہو کسی کو اعتراض نہ ہو تو ان کو کرنی چاہیے جی کرنی چاہیے بلکل بہت اچھی ایکٹرس ہیں اگر آپ آئیزہ خان کو ایک گفت دے رہی ہوں تو کیا گفت دیں گی دل دے بیٹھیں گے ہم تو لیکن شادی ہو چکی ہوں نہیں فیلال ایت کا موقع ہے تو سوٹ دے دوں گی گفت یا ساڑھے تین سو روپے کی سیل لگی ہے بہت زبردست مو پہنم اسے ملتا ہوں نہیں پھر گفت دوں نا آپ کے خیال میں آئیزہ خان کی فٹنس کا راز کیا ہے جیم ایکسرسائیز میں رہا کم کھاتا ہے شاید اچھی ڈائٹ دانش تیمور کو پاکستان کرکٹیم میں ٹی ٹوینٹی کھیل لے کے لیے سیلیکٹ کر لیا گیا ہے کیا اس سے پاکستان کرکٹ کو فائدہ ہوگا ایشوریہ رائے نے اس بات کو آخر مان لیا ہے کہ ان کا شادی کے بعد دانش تیمور کے ساتھ افیر تھا اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے دانش تیمور نے اپنی گوری رنگت کا راز بتایا ہے کہ وہ روز ناشتے میں دو چمچ وائٹ پالش کھاتے تھے کیا ایسا ممکن ہے دبائی ائرپورٹ پر دانش تیمور کو دو ارب کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا ہے کیا وہ منی لانڈرنگ کر رہے تھے پاکستانی ایکٹر دانش تیمور نے اعلان کیا ہے کہ وہ بچوں کیلئے کراچی کے مہنگے ترین علاقے میں فریکٹ گراؤنڈ بنائیں گے کیا یہ اب ممکن ہے دانش تیمور نے دوسری شادی کا اعلان کر دیا ہے آپ کے خیال میں ان کی دوسری بیوی کونسی ایکٹرس ہوں گی دانش تیمور نے کہا ہے کہ وہ جلد ایکٹنگ چھوڑ رہے ہیں ان کو اب کونسی فیل چننی چاہیے موڈلنگ کی ہوسٹنگ بہت اچھی کر رہے ہیں آج کل ہوسٹنگ میں بہت اچھا بول کا جو چل رہے شو وہ بہت اچھا کر رہے ہیں اگر کرنا چاہے تو ہوسٹنگ میں بہتر ہے کچھ سوال مجھے اچھے نہیں لگے میرے جو لوگ نے تیڑے سوال کیے تو اس کا جواب میری آڈینس نے دیا ہے ہنال کیسا جواب دے ذہنش بہت اچھا ہے مجھے ضرور میں بھی یوں کی مجھ بتانے کی اس کے پیچھے کوئی چلاکی اس پاکیج کے پیچھے کوئی چلاکی ہے اس کے پیچھے ایک اچھی بی 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 ہاں اچھا اس پاکیج کے پیچھے چلاکی ہے کوئی یہ دونوں کے پیچھے میں بیش کی دعایے دوسری شادی میں دوار ہے میری بھائی ہاں یار یہ تو بی بی میری لی ہے کتنی حسین بی بی مجھے چاہیے نہیں کیا بات ہے پہر بیٹھا جانا ہے مجھے ساتھ مجھے ساتھ ایسا نہیں ہے مجھے لگتا ہے یہ شادی کرنا سمحالنا اب تک شادی نہیں ہوتی آپ کو لگتا ہے یار اگر میں دو شادی کرلے کیا کروں گا شادی کرلے کیا کہا نہیں بھائی ایک ہی بات ہے یہ بچے بھی ہیں ہاں ایک ہی بات ہے تمہیں لوگوں سے در کے لئے بریک دے تو صحیح ہے نہیں یار بچے ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کو اٹیج کرنا ماباف سے بڑا ضروری ہے ان کا جو brought up ہونا اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار split family صحیح ہے بہت سارے لوگ ہیں جو کر بھی لیتے ہیں دو شادی یا تین شادی یا مذہب میں بھی ہے لیکن ایک charm ہے one on one کا جیسے میں اور ایزا ہیں یا ہمارے بچے ہیں اس ایک شادی کا چارم مجھے لگتا ہے جڑے ہوئے ہم لوگوں جیسے وقت گزر رہے ہمارا سب کا ساتھ وہ ہر خوبصورت تے جاہاں اور مجھے لگتا ہم آنے والے کل کے لیے سوچنے لگے اور ان کو لے کریں اور اور کوئی نہیں سوچتا جو اپنی ویلیوز کو برقرار رکھتے ہیں وہی یہ بات سوچتے ہیں جل آپ چلیں گے اپنے ریکس راؤن کی طرف اچھا دانش یہ اور ایزا ایکٹنگ تو you guys are great wonderful actors اب یہاں پہ ایکٹ کر کے دکھانے اور گیس کرنا ہے مجھے شک تھا کہ کچھ خونے والے آپ تو مہان مہان اداکار ہے دونوں لیکن یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک کو جیتا ہے وہ سامنے بہت سے مہاورے یا سچویشنز یا سانگز بھی موجود ہو سکتے ہیں وہ اپنے سے ایک ایک اکٹ کرے گا دوسرا گیس کرے گا دوسرا گیس کرے گا پھر پہلے والے گیس کرے گا so now you decide پہلے کون جائے گا اور گفت ہمپر بھی جیتنا ہے اس میں مطلب ایسے مقابل نہیں جیتنا بھی ایک ہاں جیتنا بھی لیکن آپ جائے گی پھر پہلے پہلے میں جائے گا یہ یہ ہے یہ ہے لکی نمبر 7 میرا لکی نمبر ہے 7 پہلے ہی بول دیا 7 خاترناکہ ان کو پتا ہوگا آپ کا لکی نمبر 7 یہ ہے لیکن میں تمہیں بتاؤں گا کس میں یہ سوچ رہا ہوں ملکہ ادھا بللی یہ بللی کا ساگی ہے چوزا 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 مچھلی اب یہ مچھلی کرتی ہے نہیں ادھا کیا ہے کیا یہ نہیں تو وہ بھول سے تھوڑی بولے گا ڈک کریب ہوتا دوبارہ کریں اس کو ہم جاتے بھی ہے سب جانوروں کے نام چکن میں چکن کے نام بولا نہیں ہے بولا نہیں ہے sorry 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 مچھلی مچھلی اڑی کی کیا بولا نہیں ہے sorry اڑنے والی کونسی چیز ہم کھا لیتے ہیں ہم وہ شدیاں کا ہوا دوبارہ کریں چھوٹا سا ہوتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے اڑتا ہے سب ہی اڑتے ہیں چھوٹے چھوٹے چیزیں فرندے سارے اڑتے ہیں سب ہی اڑتے ہیں ہاف کیا ہے یہ ہاف پلیٹ ہے کیا آدھا آدھا چوہا آدھا چوزا آدھا بلی آدھا یہ ایک مشہور مہاورہ بھی ہے مہاورہ مہاورہ یہ دونوں ورڈ بس ہاں پھر کریں ہم بن کے دکھائیں بن کے دکھائیں دانش بن کے دکھا بھائی بن جا جو بگم کے رہے ہیں بگم جو کہہ رہی ہے تو کھوہ اڑتا ہے بابائی رہا ہے کبھی کبھی چل پی کبھی کبھی فاکتایایا ہے دانشہ کھاتا ہے یہاں کبھی کھا ہے جس کام شب پیٹی تیتر میں پکایا ہماری گھر میں اور بٹیں تیتر آپ در آئے کر جا کے نہیں گھائے سوچیں تیتا رتا سو اس کو یوں توڑ کے کھا رہے ہیں اور کسی کھاتے ہیں ایسے ہی کھاتے ہو رہے ہیں میں نے تیتا رتا مڑا ہوتا ہے کہ وہ کیا بولے وہ یوں کھتے ہیں کیا کر کے پاکتہ کب کھائی سے یہ پاکتہ کس دن پکی تھی میں نے کہا بہت مشکل ہے اڑتا بھی ہے یوں بھی کرتا ہے میں نے کہا اڑتا ہے بھائی چھوٹا تھا ایک اور بھائی ابھی تین کر لے آئیزا نمبر چوز کرو اچھا بھی بتائیں آپ بتائیں بھائی نمبر آپ بتائیے دو کبھی بھی نہیں کر پائے گی آئیزا اچھا اللہ حب میرا چیلنج دے دیا انہوں نے مجھے کبھی بھی نہیں کر پائے گی پھر سے آدھا یہ بخرا ایت کا شو لگ رہا ہے مجھے آدھا آدھا پورا میں سے مشکل ہے اس کو اس کو ایک کرنا آدھے کے بعد آدھے سے آگے آدھا کیا آدھا ہے آدھا ہے آدھا ہے یا نہیں ہے این ہاں آدھا بیچ میں اچھا ایک اور نمبر چوز کر رہتے ہیں نیم چلو بتائیں آدھا نیم نیم کیا ہے یعنی سمی یعنی سمی نیم نیم گرم پانی نیم گرم پانی وہ جو ہوتا ہے اس کا چلو آدھا میں نے بولا نیم ایک بڑھ بتائیں ٹھیک ہے نیم یہ بھی مہاب رہی ہے صحیح ہے ویسے یہ یہ ایکٹ کرنا مشکل ہے مولوی صاحب مولانا اب یہ ٹوپی والا ڈاڑی والا بندہ کون چڑیا کو دانے رازتا ہے مجھے کوئی شاروخ خان کا بھی آدھا کہ آؤ 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 تو وہ والا نیم ماری تغییت خراب ہے ماری تغییت خراب ہے ڈاکٹر نیم حکیم خاترے جار آؤ آؤ حکیم ہی بتا دیتے وہ پیپر مطلب کیا تو دانش یار تو پورا ہی بول داتا بھائی مہابرہ سانا کچھ تو بول دیا ایکشلی نیم یہ بہت ہلپ ہو رہی ہے بھی کچھ بھی کر لیتا یہ نیم پہنچنے کی باتی نیم تو نہیں پہنچنے باتی بھی کچھ بھی مطلب کیا بیسی دس بھی تفاہی آپ ایکشلی نیم پہنچنے کی باتی اچھا ایک اور چوز دنگا دھر کا شو ہے سان ہوگا نمبر بتائیے نمبر 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 5 5 میں کیا ہے بھئی یہ تا مشکل نہیں ہے یہ بیسکل نہیں دل دلو بہار دلو گلشن دل دل خبصورت بہار بھی تو mainlandہ تو یہ سو کرے بنفرکب دل میں ایک بھdate دل میں لڑکی دل میں لڑکی صرف تم ہو دل میں میں لڑکی صرف تم ہو دل میں لڑکی صرف تم ہو دل intimate دل گارڈ پجایے ہے اس گردو میں ابھی اس گردو میں گرے مجھے مجھے ڈانی dwaہم� Chong شکرانی دنی soluہی مجھ содر کیلئے نے دنیش دنیشreich کا باہر شاہے ادھے ادھے لاندھے ده لیکن دو ڈیسے دے دے اور دانش وہ بتائیں گے اب آپ دونوں ملکے ہسیں گے اور سوفر سے گئیں گے نہیں نہیں آپ صحیح کریں گے میں کوشش کروں گے لیکن دل لول لولا میں نے پہلی بڑھا گیا اب یہ جب مجھ سے ملے گے پورے پروجیک میں یہی بولتے رہے گے اچھا جیس آپ کا نمبر 7 چلا گیا نمبر 3 نمبر 3 مطلب اگر میں بول کی تیم میں نہیں اس کا یہ مطلب ہی مجھے یہ دیں سر بہر کے ناکو نہیں ہم کھجانا بندر بہر 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 بندر بندر یہ ہے یہ ہے کہ صحیح toh boلى ہے صحیح بول ہے پہر سے سر کھجاتا ہوا بندر بہر بڑھا یہ یہ کونسo محابر ہے بہر اسے پہر سے سر کھجاتا ہوا آل شہح سر حق بہر سے سر کھجاتا ہوا بندر لیکن میں جیت گئی صحیح صحیح یہ اچھا یہ طرح رہا رہا اس بچے ان کی طول طول کی سارے چیزیں محورا نہیں تھے لیکن صحیح ہوگی صحیح ہے جو جب اچھا نمبر ایک بڑنا سین پر بندر منتر سانی ہے جو بھی جیتے گا جائے گا سارے بچوں کے پاس ہمارا تو ہے بھی بچوں کے پاس نمبر ایک نمبر ایک اللہ کیا بتو امیدہ ٹھیک ہے میرے انگنے میں تمہارا کیا گاب میں نمبر ایک نمبر ہیں ہے آپ نے انگے چکے ہیں ہمارے نمبردو ہے آپ کی ایک چاہتے ہیں اب اللہodel کو آپ میں سے سارے د izquier데 اچھا واقup ایک چاہتے ہیں اگر اénerی کے تینوں تو ایزا گو رہا کچھ escape ایک چند راگیا ایک سا جان کے سامنا نمبر دعم آرے 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 میں ہوں گیم شو ایسے چلے گا گیم شو اسلام علیکم اسلام علیکم ہمارے گھر میں جب دانش کا شو شروع ہوتا ہے بیٹ جاؤ نا تو ہمارے گھر میں شو شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایک میری بچی آتی ہے جب وہ لوٹ لو سیگمنٹ ہوتا ہے تو وہ ایک باکس کے اندر ہوتے ہیں پیمپرز وٹاتا کے پیمپرز جب وہ ہمپرز کر رہا ہوتے ہیں تو ہمارے گھر میں وہ تین گھنٹے شو چل رہا ہوتے ہیں اور وہ یہ وہ چھوٹا میرا وہ چھوٹا میرا اور چھوٹا میرا چکر بچکر کر رہا ہوتا ہے گول گول جب وہ کانے چلتا ہے گول گول وہ گول 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 شروع ہو جاتا ہے اور جناب آئیزا جیت چکے تینوں دیکھیں میں کتنی اچھی ہوں دیکھا آپ نے جتوایا میں جتواتی ہوں ان کو پتہ ہے کہ جیتوں میں یا یہ بات ہے ہمارے بچے یہ کھر جائے گا کہیں گے لکھائیں اس میں کیا ہے کیا بات ہے آپ کیا لکھر آئے ہیں جیفت لائے ہیں بس ان سے بھی بات ہے کیا بات ہے جب بات ہے جناب ایک بریک لیں گے ہمارے بچے دیر میں ہمارے بچے دیر میں ہمارے بچے دیر میں اور آئیزا اور ہمارے بچے دیر میں ہمارے بچے دور اور آپ کو بھائیں آپ کو ایک مرتبہ پھر اید مبارک اور جناب رابد فائر ہے اور دانش سے پہلے شروع کریں گے نہیں نہیں کیا کریں گے پرچس ہو جاتینا ان کو پتہ لگ جاتے کوئی پرہ چاہتے ہیں بائیسے ہیں تو وہی سوال جو ہمیشہ ہوتے ہیں لیکن ذرا ریپیٹ کر لاتے ہیں صحیح ایک دو باتیں ہم پہلے کر بھی چکے یہ سنا ہے کہ مجھے بلکہ لگتا ہے بحث لیکن وہ ہوتا ہے کہ میں ہی منا نہیں جاتی ہوں اتنے سالوں میں میں یہ سیکھا ہوں کہ چپ رہنے میں جتنی بات بیوی کے سامنے چپ رہنے میں زیادہ بڑی بات اور زیادہ بڑتی نہیں ہے اور زیادہ تو وہ ہی رکھ جاتی ہے تو یہی بات ہے کہ بیویی سوچھ لے پھر یہ مجھ سے اس طرح لڑتی نہیں ہے میں آپ کو بتاؤ ٹو بی عرام سے نہیں لڑائیاں ہماری نے شادی سے پہلے اچھا سنایا آپ ہمائیوں سے تو نواز الدین صدیقی کی ممک ہی بہت اچھی کر جاتے ہیں بہت اچھی تو نہیں کوشش کر لیتا ہوں دونوں میں سے کسی ایک کی نواز الدین کی کر لیتا اچھا نواز الدین صدیقی ان کا ایک ووکل ٹون ہے خاص جیسے وہ میں نے ایکسر دیکھا اکسر فیمم میں وہ یہ ہی ہوتا ہے وہ دروازے پر کوئی بابا آیا کہ میرے کو سللو سے ملنے کا کیا بولے ماس کو سب بوتا مرے کو چھوٹا ہی کان پر جماعت مار دیا ساب بہت تیج مارا برے کو آپ مرے کو بتاؤں میں اس کو ایسا مست جواب دے کر آئے گا بس آپ مرے کو بتاؤں مجھے موندر پل یار ہز بیری ڈائز دانوان جیسے یہ پریسی ہوتی ہے گھر میں پریسی ہوتی ہے پریسی نہیں اس لیے دانش نے سونی کئی بات اور اس لیے بول دیتے ہیں پریسی نہیں ہے بچ پن سے پورا تاہی بہت کم لوگوں کو بتاؤں بہت کم لوگوں کو بتاؤں بہت کم لوگوں کو بتاؤں ایک اور چیز ہے کہ جتنے بولرز ہیں کیونکہ میں یزتو play cricket میں سارے بولرز کی جو زمانے میں تھے 2000 میں 90 میں جو میرے فین میں ان کا فین را ہوں واسیم بھائی ہوگیا میں ان سب کا ایکشن کپی کر سکتا ہوں ایک زیکٹ اور ایک بات اور تھی کہ میں رائٹ ام اور لیفٹ ام دو رو پاس بولیں گو کیا بات ہے کیا زبردست بات ہے یہ ٹیلنٹ ہم نے کبھی دیکھا کبھی موقع نہیں میں لیکن میں یہ ضرور دکھاؤں گا یہ چھپا گیا کبھی کبھی اپنے گیم شو میں دکھاؤں گا گیم شو ایسے چلیں گا ورنہ رمضان میں دانش کی ہوتا تھا رات بھر کرکٹ پہ ہوتے پسیری میں گھر آتے ایسا کسی کی کیا ممکری کرتی ہے ایسا نہیں کرتی کبھی نہیں کی کبھی نہیں کی کبھی نہیں کیسی کبھی نہیں کیسی شوق بھی نہیں کیسی چھپا گئی ہے میں کرتی ہوں مگر ایسے نہیں کبھی کی مطلب میں کسی ایکٹر کی نہیں کر سکتی بات میں آپ سکر کر سکتی ہوں ہم ایکٹرز ہم پی جاتے لوگوں کو میں تو بڑا observant تا بچپن سے میں چیزوں کو دیکھتا تھا اچھے یہ یوں ہے اوکی بس 20 منٹ کے اندر وہ آگیا کیا زبادہ سکتی ہے اس کے بعد پھر practice practice ایک ہفتے کے اندر اچھا آپ بہت زیادہ fashion اور brand conscious ہیں brand conscious نہیں ہے تو بہت comfortable والے ہیں لیکن fashion conscious fashion conscious کسی کونسی film چھوڑنے کا بہت پشتاوا ہے پشتاوا مجھے اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وہ میری قسمت میں نہیں ہوتا جو میری قسمت میں ہوتا میں اس کو اگر چھوڑ بھی رہا ہوں مجھے وہ کرنی پڑ جاتی ہے for example میں ایک چیز بتاتا ہوں ایک زمانے میں ایک سیریل آیا میرے پاس اور وہ میں اور ایزا نے ساتھ کرنا تھا بہت ہی زبردست سیریل ہم بڑے ایکسائیٹڈ دونے شوٹنگ ڈیٹس کنفرم ہمیں ایڈوانس دیا ہوا شوٹنگ سے چار دن پہلے وہ آتے میرے کے ڈریکٹر اور پوڈیسر کہتے ہیں سوری ہم شوٹ پہ نہیں جا سکتے اچھا اس زمانے میں 6-7 سال پہلے ہم بہت کام کرتے تھے ٹی وی کے لیے تو اب پچیس دن تیس دن جو ہم نے ان کو دیا تو ان نے کہا وہ آپ نے کام نہیں کرنا ہے اور سوری ہمارے پاس جو سکرپٹ ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے تو ہم جان نہیں سکتے کہ یار میں کیا کروں گا میں نے تو آپ کو دیئی بھی ڈیٹس تو ان نے کہا یار سوری اب اگر میں جاؤں گا تو میرا نقصان ہو جائے میں نے کہا چلی ٹھیک ہے کوئی باد نہیں میں نے کیا ویکیشن پلان تو کیا تھا ہمارا نقصان کیا بھائی وہ کیا رب میں ان کو کیا بولتا میں نے کہا چلے ٹھیک ہے اسی رات مجھے جلی بھی مل گئی میری پہلی موہ اور مزے کی بات یہ تھی مجھے کال کیا یہ یہ سکرپٹ ہے اور اگر آپ ایک دفع سن لیں میں نے کہا سنائیے اچھا فلمس کا یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی اتنا سیریس نہیں ہوتا فلمس کے بارے میں آپ جانتے ہیں اس بارے میں کہ کوئی لوگ آئیں گے کچھ لوگ اور وہ کہیں گے ہاں یہ والی فلم ہے پھر وہ دو ہفتے کے بارے میں ہوں گے یہ لوگا ہے میں نے بھی سنا اچھا سنائی ہے کہ مجھے سکرپٹ ہے مجھے سکرپٹ لگا کے بڑے مزے گئے انہوں نے کہا سر ایکچال پروبلم یہ ہے کہ ہمیں ڈیٹس جو ہے وہ ہی چاہیں گے وہ ہی چاہیں گے اور وہ آپ کی ڈیٹس وہ exactly وہی ڈیٹس تھی so everything which happens in your life is pre-planned is pre-planned اللہ نے اللہ کیا مجھے لگتا جو چیز میں نے زندگی میں اللہ تاہی سے مانگی ہے وہ پیچھے جاتی بھی تو وہ واپس میرے پاس آتی ہے اگر مجھے جیسے ہوں تو سچے دل سوالتے ہیں کوئی سکرپ یہ ہی جو بات کر رہے ہیں تو یہ خطا مجھے دانش فلم کر رہے تھے مجھے بڑا میں دوسرا ڈرامہ کر رہی تھی اچھا انہوں نے بھی شروع کر دیا پھر بعد میں کچھ عرسے بعد جا کے سالوں بعد ایک پروجیکٹ وہ شروع کر دیا ایکٹر بھی ان کے ساتھ کر رہے تھے وہ لوگ کام اس پروجیکٹ پہ بیچ میں اچانک سے مجھے کال آئی کہ ہمیں تم چاہیے ہو میں نے کہا اب کیسے چاہیے ہو میں تو نہیں ہے نہیں جو ایکٹر ہے ہم لوگ نہیں بس ہم اس کیاریکٹر میں ہم نے اس کو آپ کو ہی سوچا ہوتا میں نے کہا تو سوچا ہوتا ہے تو پھر آپ مطلب اس وقت ابھی آپ ایسا نہیں ہو سکتا کبھی بھی مجھے نہیں لگتا کیونکہ سب لوگ میرے دوست ہیں تو آپ کسی ایکٹر کو نکال رہے ہو کہ ہم اس کو ریپلیس کر رہے ہیں دس دن کا کام کر دیا کسی بھی بری دوست ہیں اللہ تعالی نے آپ کے لیے سب سے اچھا پلان کیا اور دانش ایک ٹائمز یہ جنرل ایک بات کروں کبھی ایسا ہی کہ اپنے اپنی ہی کیٹیگری میں جو ایکٹرز فال کرتے ہیں سارے دوست ہیں اگر آپ کم ملتے بھی ہیں ایک دو اور ایکٹرزن کو کچھ آفر ہوا میں نے ان کو فون کر دیا بھائی یہ تیرے والا مجھے بولنے کیا سین ہے تو وہ کیونکہ کام تو آپ نے نصیب سے ملتے ہیں ہم لوگ سب بھی ایک فیملی بن جاتے تو ہم لوگ جس نے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رہتے ہیں بلکل صحیح بلکل صحیح اسپیشلی ہماری فیلڈ کے اندر ٹھیک ہے اچھا ہمیں بھول گے یہ ریپڈ فائر تھا ہم بات سے بات کیلئے ہم چلے گے کونس ایسا پروجیکت جس کو کرنے کا پشتا ہوا کیار میں کسی کا نام ہی لوں گا یہاں ایسا ریپڈ فائر ایک نام لے ایک نام لے کلکل کچھ موسائے مجھے لگتا ہے کبھی کبھی زندگی میں برا کام کرنا یا کچھ ایسا کام کرنا مجھے معلوم ہے میں نے کونس ایسا پروجیکت میں تو بتا سکتا ہوں میں تو نہیں بتا سکتا ہم تو نہیں بتا سکتا ہر برا پروجیکت بھی آپ کو ایک سیکھ دے جاتا ہے کہ یار آئندہ یہ والی غلطی اور اگر میں پھر وہ غلطی کروں تو پھر میں شاید کیابل نہیں ہو اچھا ایک اور سوال یہ ہے کوئی ایسا پروجیکت جو کیا ہو پھر خود ہی چھوڑ دیا ہو کبھی بھی ایسا کبھی ایسا نہیں ہو کبھی بھی ایسا نہیں ہو ایک دفعہ میں نے کمیٹمنٹ کر دی کسی کے ساتھ اس کے ساتھ میں اینڈ تک ہوں ایسا نہیں ہوا کبھی بیچ پروجیکت سے میں نکل گیا کہ میں نہیں کر رہا نا انلیس کہ کوئی میرے ساتھ بہت میجر کوئی ایسا میجر کوئی ایسا میجر یشو کرے کسی کے ساتھ میں بیزتی کر دی آپ نے ایسی بات کر دی جو کسی اور کا رائٹ ہے اور آپ کارے نہیں you have to do this because ایسا ایسا پر آپ کو یہ کرنے ہی پڑے گا تو تو بیسی پھر اس وقت سنتا لیکن ایسا نہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اور پھر وہ پروجیکٹ چھوڑ گیا صحیح ہے اگلا سوال یہ کہ غصہ اگر آ جائے بہت زیادہ تو غصہ پر کنٹرول نہیں ہوتا مجھے تو آنا ختمی ہو گیا مجھے لگتا ہے مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا اس بات کو لے کر یہ نارمل بات نہیں ہے صحیح بتاو یہ نارمل نہیں ہے میری ٹیم ہے یہاں پہ بھائی مجھے چار مہینے ہو گئے یہ چار مہینے کیسے گزر گئے بول کے ساتھ unbelievable time میں میرا آپ لوگ یہ تو ایک وہ کہتے ہیں نا آپ نے اور پاور کر لیا ایک عادت جو ہوتی ہے غصے کی مجھے لگتا ہے غصہ ایک ہوتا ہے کہ ایک انسان کو بلاوجہ غصہ رہا ہوتا ہے آج بھی اگر جانج کے سامنے کوئی زیادتی ہوگی زیادتی نہ کرے کوئی بسی کے ساتھ کوئی جود بولے گا کسی پہ بھی غصہ آئے گا یہ صحیح بات میں غصہ آتا ہے جا پہ کرنا چاہیے وہ نہیں ہے کہ پانی نہیں ملا آوا تو کھانا گرم نہیں کیا وہاں وہ این باغوں میں نہیں ہے کیا یہ سچ ہے کہ محلے میں لڑکوں کے لیے کرکٹ ٹورنمنٹ سپانسر بھی کرتے ہو اور خود بھی کھیلتا ہوں خود کھیلتا ہوں خود کھیلتا ہوں سپانسر تو لیے لیکن جماع یہ خود ہی کھتے ہیں لیکن جماع یہ خود ہی کھتے ہیں لیکن یہ سپانسرشپ کی تو میں کھیلتا ہوں لیکن اب نہیں it's been almost a year now time نہیں ملتا اب time نہیں ملتا ایزا کے لئے کوئی سلام کرنے کے لئے جو سلام کریں لیکن مزی بھی ایزا بتائے گی ایزا بتائے گی مجھے دانشکا جو محلے میں اچھا لگتا تھا سنم کے ساتھ اچھا لگتا تھا اور سنم بلوچ کے ساتھ اچھا رہا اور اس کے لئے دانش نے ریسن کی کیسے کے ساتھ کیا تھا ما يا کے ساتھ میائے کے ساتھ تو وہ مجھے اچھا لگتا مجھے لگتا ہے اس کا نام کافی کم لوگ لیتا ہے اور وہ اتنی بریلینٹ ہے اور اتنی پیشنیٹ ہے ایکٹنگ کے بارے میں کہ میں اس سے زیادہ پیشنیٹ کسی کو نہیں لیتا ہے اس کا نام ہے سنم چودری میں نے کہتا ہے اب دیکھ خدا کیا کرتا ہے اور ایک اور اس کے ساتھ پہلی کیا تھا یار آن ٹائم ہاتی تھی اپنی کریکٹر میں رہتی تھی اور وہ اتنی اتنے شوق سے گرتی تھی ہر ایک چیز مجھے اپنا والڈروب بنانا اور میں اس میں اپنا وہکل محبا ہے میں نے کometry ہونا ہے کمال ایکٹرس ہے نظر باتنا ایکٹرس ابسد قدر لیکن ہے ۔ اور یہ اچھی بات ہو تو اپنی خیلق مہتوی جو نہیں ہے اگر اگر فورانن لوگاشن پاکستانی موکز کی رہی اٹھرس چوت کرنی ہو ایزا کے انعابل تو کس اٹھرس پو چوت کرنی ہو ایسے ہی میرے ہوئے کہ چوت کرنی ہو یار میں ایک تا خوش ملتا ہتا ہے دانش کا ہمیشہ ہوتا ہے نہیں دیکھا میں نے دیکھا ہے میں یہاں آنکھیں ہوتے ہیں بیویوں کے آپ کو نہیں پتا اپنی بیوی سے پوچھنا ہے نہیں اس کو کوئی پتا نہیں چاہتا تو وہ میں جانا چاہوں گا الیکسانڈا دیداریو کے ساتھ مجھے بڑی پسند ہے میں ہمیں چاہتے ہیں یہاں کے لوکل کو ہی نہیں ہوگی لوکل کے ساتھ بھی جا سکتا ہو جس سے آپ کے فرمز آتی ہیں اور آپ سے پوچھا جاتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں لیکنالکسانڈرا کے ساتھ اگر کوئی اسکریپ اچھا بھی نہیں ہوگا تو ہمیں کروں گا یہ دی پولیں گے نام لے بھائی کوئی اپنی ایکٹریس کا نام لے اپنی ایکٹریس کا نام لوں اب ٹھلو کی ایکٹریس ہے چار کونس ٹی ویاں ٹی وی پسندی دیگری گا میں ہی پسند ہی تو ہی پسند ہے یہ پھلتپ انہیں پسند ہے میں نے ایزہ کو تو نہیں پسند مجھے پسند ہے بجے پھلتے ہیں مجھے یہ نام لیتے چیزے کیا ہوا رہا ہے دیکھے میں نام لینے سے نہیں لڑتی ساری میں ہی دوستے ہیں یہ مجھے لگتا ہے گھبراتے ایک کا نام لوں گا تو دوسرا تو دوسرا میں نہیں گھبراتی مجھے بتا ہے مجھے یہ اچھا لگتا ہے کسی کو پورا لگتا ہے میں بھی بہت اچھی ہے بچ کچھنا پیام میں بھی بہت اچھی ہے اور بہت ساری نہیں لڑکے کبھی کسی فین کے ساتھ لانچ ڈنہ کیا میں یہ بھی دیکھتے ہیں بہت پہلے شادی سے پہلے شاید کبھی کیا ہے میں تو اس سے پہلے بھی آپ کی زندگی تھی اب شادی کے بعد کی میں آپ کی زندگی رہا میری زندگی میں جب سے یہ ہے یہ غلط کیا ہے ایسا کے ساتھ بلالی ہے جو کہ نہیں ایسا کہ بغیر بھی بلالتے یہ باتیں کر رہا تھا مجھ سے بھی آگے سبا گھر سے دانش نہیں نہیں آپ اگر مجھ سے بھی یہ سبا آپ نے سبا دکھا دیا مجھ سے پہلے میرا آج تک کوئی افیر کوئی سکندل آیا میں کبھی نہیں تو اس کی وجہ ہوگی آج کا سوشل میڈیا کوئی تو مجھ سے دیند کرنے کے یہ مطبطہ نہیں آپ کوئی افیر چھانی چھتا آدمی اب کیوں جاؤں گا میں پورا نہیں بات کر رہا آپ گئے ہیں کبھی انہی کے ساتھ جاتا تھا آپ گئے ہیں کبھی فین کے ساتھ نہیں گیا لیکن بہت سی دوستوں کے ساتھ گیا دوستوں کے ساتھ موچھے دوستوں کے ساتھ وہ بھی تو فین بھی دوستوں کے ساتھ ہم سب جاتے ہیں فین اور فرنس میں بڑا فرق ہے دونوں ایک ساتھ اب میں دیکھتا ہوں ایزا کے سوالات میں دارشتہ بولتا ہے کی نہیں بولتا بچ کے چلائیں کہ ہم کوئی ایسی ایسی باتیں بچ کے رہنے آرے بابا جی زراب اب باری ہے ایزا کی ایزا ان تین ناموں کو arrange کریں بیسٹ آکٹرسز کے حساب سے میں وشایات مایرا خان ایزا عمر ایزا عمر اچھا میں اگر اپنی پسند دیکھوں تو مجھے میں نے جب کام شنور کیا تھا تو میں نے میوش کے ساتھ بھی کیا ہے اچھا مجھے پہلا جب میں نے پہلا show کیا تھا تو ماہرا تھی اس show میں اچھا اس حساب سے پہلی دفعہ میری مہرہ سی تھی تو مجھے ماہرا کا ایک اچھا مجھے لگتا ہے اس کے بعد میوش سے ملاقات ہے اس کے ساتھ کام کے لڑکیا محل دیکھی تو پھر میوش اس میں آگئی میری زندگی کی ایک اچھا اس میں مہرہ آگئی پھر ایسی پھر میں نے ایشہ عمر کے ساتھ shows کی ہیں وہ کیا تھا اس سے دوستی ہوگی تو پھر ایشہ عمر بھی زندگی میں آگئی تو اس اس سے سارے لوگ آتے رہے پھر تینوں بہت ٹالنٹڈ ہیں تینوں بہت ٹالنٹڈ ہیں تینوں کی اپنی ایک جگہ ہے جو دوسرے سے کوئی لے نہیں سکتا سب ماشرل بہترین جگہ پر ی کیا اچھا ۔ وہ پہنچ جا طے deles تو یہ جو ان کے لڑکے سارے دوسرے سارے کازنستے وہ بڑکی سب جगہ دونڈ رہے ہیں ساس بڑک devoteی دونڈ رہے ہیں تو کتی دور بڑک 1984 coo btہ دیں یہ والا آئیڈیا کا کام کرتا ہے اچھا میری پیسے لوگ نےتے ایک دانش کے علاوہ قیتے ہیں دانش کیں اور شاہر واقã بات ہیں اور سمارٹ لکھتا ہے کہ واقعی ایسا خان یہ میرے شو میں بیٹھے بھی بول رہے ہیں ہم بولتے ہیں نا ایسا ایسا جو کھڑکنگی فیسے آبکس کے بعد تا بھی بہت لیکن عمران بھی بہت ہے اور بھی یسفر بھی ہیں سارے بہت سارے بہت سارے بہت سارے لگ بھی بہت سارے بہت لیکن پر مجھے انچھا لگتا ہے اپنی پسند بتا رہے ہوں اپنی پسند بتا رہیوں سنا ہے دارنش کی شادی کے بعد بھی دوستوں کو بہت ڈائم دیتے ہیں اور آپ کو اچھا نہیں لگتا جواب دیں کہ آپ یا میں دوں آپ ڈیجے آپ ڈیجے آپ کا ہو رہی ہے جی ہم جی بہت بڑا لگتا ہے کہ سارے دوستوں سے میں نے دوستوں کی دینیوں سے دوستی کر کے ان کے بھی جہن بھڑ دیئے کہ بیاں کو گھر سے بہر مت نکالو رات کو محول اتنا وہ ہے اور میں کہتی ہوں دوست کے پاس نہیں جا رہے آج آپ کہتا ہے نہیں میں کہتا اچھا اور دلو کوش ہو رہی ہے یہ آج بگھر چلی جاؤ چلی جاؤ چلی جاؤ چلی جو میں بھی بھی کچھ کرتی ہوں اپنے کام وام script وغیرہ تو آپ کو ل選ب نہیں جا رہے ہوتے اب تو کام اور کام سے گھر صرف کے بنگ میں کہتی کہ اپنے امیاء کو یہ ہے وہ ہر باق بھائر ہوتی ہے آپ اب نے کبھر دیا سمساگر آپ نے کبھر دیا سب کچھ ہے یہ یقی قد ہوتا ہے جب بچے تھوڑے بڑے ہو رہے ہیں اوشی لیے کہ آپ کو زیادہ کو بجائے دیگی بلکل صحیح ہے اچھی بات ہے شادی کے بعد سکرین پر غائب ہوئی کیوں ہی تھی غائب کیوں ہی تھی بچوں کے لئے ہوئی تھی اب اس میں تو کام نہیں کرنا تو مجھے شروع شروع میں ایسی تھوڑا ٹائم دینا تھا میرا پہلا جو تھا شادی کے بعد آپ نئے گھر میں جاتے ہیں تو آپ کو ٹائم چاہیے ہوں تو میں سوچ کے گئی تھی کہ شادی کے بعد تھوڑا ٹائم میں دوں گی کام کا میں نے نہیں سوچا تھا کام کا شاید نصیب میں تھا تو میں نے کار لیا ورنہا سوچ کے میں گئی تھی کہ گھر بچے فیملی میاں پھر آگے سوچوں گی ان سے آگے بعد میں سوچوں گی پھر میں پلان نہیں کرتی شروع میں ایک بریک لیا صرف اس لئے کہ شادی کو گھر کو ٹائم دے سکے بریک بہت لمبا نہیں تھا میں نے یہ کہا کہ بریک کر رہی ہوں بٹ میں نے کہا کہ میں شادی کر رہی ہوں بھی پہلے یہ ضروری کام کروں گی پہلے یہ ضروری کام کروں گی اگر آپ کا لائف پارٹنر اچھا ہونا بات ضروری ہے ہر پر فیشن میں اگر میں ایک ایک اٹریس ہوں اگر میں ڈاکٹر بھی ہوں اور میرا اگر ہزبن مجھے اللہ نہیں کر رہا میں نائی ڈیوٹیز کروں تو میرا پڑھائی پچھے سارے سال میرے بیکار ہیں بلکل صحیح بلکل صحیح اچھا کبھی یہ انسیکیورٹی ہوئی جو کہ ایک نیترل بات ہے لیکن دانش کو بہت سے بہت سیئی لڑکیں دیکھ رہی ہیں اور میں بیٹھے ہیں سایٹ پہ اور یہ لڑکیں اس کے دل گھوم رہی ہیں میں وہ دیکھ رہی ہیں لڑکیں مجھے دیکھ رہے ہیں لہتاں دانش کو انسیکیورٹی کہ میری فین ہے دانش کو کہاں اچھا ٹھیک ہے دانش بڑا عیزی دیل کرتا دانش کو نہیں ہوتا میں گھبراتی ہوں مجھ سے میرے پاس لڑکیں آنے سے گھبراتے ہیں وہ بھی دانش کو ایسے دیکھتے ہیں کہ دانش کے ذرا پتہ نہیں کیوں درتے پھر بھابی یہ تھوڑا سہر ہے کہ دانش کا ایک مکہ پڑھے گا نیسے سیلپی لیے کے لیے آتے ہیں تو وہ بڑا گھبراتے ہیں اگر دانش آس پاس کئی گھوم میں ہو تو یہ بھی اچھی بات ہے اچھا سچ بتانا Are you a better actress do you think or دانش is a better actress مجھے لگتا ہم دونوں کوشش اچھی کرتے better آپ نہیں بول سکتے اگر میں کہوں تو مجھے لگتا ہے دانش کا کام بہت اچھا ہے مجھے لگتا ہے دانش میری ایسے کام نہیں کرسکتا مجھے لڑکی نہیں بنسکتا گھوم گر کے وہی بات ہے کہ دونوں باس ایک دوسرے کو بچا رہے ہیں اچھا بول تو دانش اچھا سلو چلو چلو اچھا بول تو آب اچھا اچھا ایسان خان is a wonderful actor مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے تصالے haveer میں تصالے ہیں بہت اچھا کاکام ہے بہت اچھا کاکام ہے بہت اچھا کاکام ہے بہت اچھا کاکام ہے دانش دانش گلے پر میں تکوڑا تو اس جب وہ اگرام یا آپ کو ان شارع کرتی تو بہت پوسٹیو کرتے کرتے اب آپ کو سمجھنے آتا آپ سیخہ نئے ایسپریشن ڈیوکل ہو is یہ اوڈکام کر نیا کہ جب اور اپنی ساتس فکر صحیح نہیں ہوا یہی تکوڑا کو اپنی ساتس فکر نہیں کرتے میاں وگر کبھی ایسی سچویشن ہوئی کہ اپنی ساتس فکر نے کہا نیا کہا یہ نہیں کرنا چاہئے تو کیسے اس سے نکلتے ہوئے ہیں اچھا مجھے یہ تو بہت بار ہوئے ہیں یہ حصہ ہے اس بات کی کہ یہ ہو چکا ہے بہت بار میں اس بات کی ہوں کہ مجھ سے جو کمیٹمنٹ آپ کی ہوئے ہیں آپ اسی طرح رہو اگر یہ میں بول دیتی ہوں ہی بار کہ دیکھیں اگر آپ احسن کو لے رہے ہیں اس پروجیک میں تو میں احسن کو پوچھ لوں گے احسن تم کر رہے ہو تو ہماری پیچھے بہت ساری پلان کرنا شروع کر دیتے ہیں اچھا ہم یہ کریں گے لوگ ایسے کریں گے پھر اس کے بیچ میں آپ بولو اس کو پتے نہیں ہے یہ بات اور وہ کئی اور ایکٹر ہو گیا ہے ایک دن پہلے آپ سے باتے ہیں نہیں کہ اس پروجیک کو امیتے ہیں اہا پر چسیل ہوئے متی انگیو کمیٹمنٹ ہے بہت بہت بہت، صحیح ہے اچھا جی یہ بتائیں کہ شو بیز میں ہونے کا سب سے بڑا فائلہ مجھے تھے پاسپورٹ کی لائن میں نہیں لگنا بات کبھی شو بیس میں ہونے کے لئے نقصان کہ میں ایک نقصان یہ ہے کہ میں بہت ساری جگہوں پہ جا نہیں پاتی جیسے فر ایکزامپل جیسے کہیں مسجد میں یا کئی ایسی جگہ پہ جب وہ درست ہوتے ہیں وہاں ایسے نہیں جا سکتے لگا آپ کو جج کرنے لگ جاتے ہیں لوگ آپ کو الگ طریقے سے دیکھنا شروع جاتے ہیں کہ یہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں وہی جگہوں پہ پہ تورا سا فیل کرتے ہیں اسلام میرا اور میرا اللہ تعالیٰ میرے دل کو جانتے ہیں سو میں کہیں جا رہی ہوں نہیں جا رہی دو اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ ہم سیلیبرٹیز ہیں اگر ہم بھی شو کر رہے ہیں تو نماز تو پڑی نی ہوگی انہوں نے رمضان میں شو کر رہے ہیں وہ چیزیں میں کہہ رہی ہوں چیٹی شوٹی باتیں کسی کو جج کرنے ہی نہیں چاہیے یہ ہمارے ساتھ لگے یہ چیزیں ان کو کرنے لے ہم اس سے نکل نہیں سکتے مجھے لگتا تو ہم اس کو ایسے ہی جانے دے ہیں ملتب اس کو کلیریفائی بھی نہیں کرنے زرور کی نہیں مجھے لگتا کہ وہ نہیں انڈسان کر سکتے دیکھنے لگتا ہے یہ میرا ستانس ہے میں ہمیشہ ہی بولتا کہ کہ ایون اکٹرز can be great humans they can be great muslims اس لیے کسی کو جج کرنے ہی نہیں چاہیے مجھے لگتا ہماری job ہے جس طرح آپ 9 to 5 نکل رہے ہیں ہم بھی اپنے گھروں سے بچے کھوڑ کے ہم کام پہ نکل کے یہاں بیٹھے ہیں ہم اسی طرح رسپیکٹ کا ملنے چاہیے زبردستی آئیزہ very nice کیا جواب دی آئیزہ نے wonderful میں چاہتے ہیں میں کوئی اتنی بڑی بڑی جو ہے نا اور جناب winner کون ہے winner کون ہے کچھو میں تو دانش ملے تھے اس میں winner کون ہے decide کرتے ہیں اس بریک کے بعد دنش ملے تھے سیямوز جایزہ یقی کھو کچھو میں ملے تھے جایزہ کچھو میں جایزہ جایزہ کچھو میں مجھے دیکھیں مجھے میں کیسا لگ رہا ہوں بہت اچھے لگ رہے تھے دولوں ہم دیکھ رہے تھے کون کون دیکھ رہا ہے اور ہمیں کہاں رکھنا ہے اچھا گاں ڈیکیو مہرمی بچ ماشاءاللہ ٹائم کا مجھے مجھے ایسو میں بلکل پتہ نہیں چلا ریپیڈ فائر رانڈ میں آئیز اس دے ونر اور پکچو میں دانش اس دے ونر تو ابھی ڈیسید کرو کون برنے دولوں میں سے یہ جیت گئی دیکھیں میں مہمان ہی ہوں آپ لوگوں کے گھر پر صحیح ہے نا بول کے تو مجھے کچھ بھنا چاہیے مہمان ہی ہے ہماری ٹھیک ہے صحیح ہے تو پھر دباس کا گفت ہم پر جائے گا آئیزہ کا آئیزہ very nice اور یہ لیجے دانش یہ بھی آپ ہی گھر جائے گا اور ووہ یہ بھی آپ کا آئیزہ تو گایز ہر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈیسید مبارک دونوں کو بہت 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 نی empre talvez روری رہا ہے بہت 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 سوڈ روزین 제를 ا Cool ہماری gone بلد WithoutM expect کہ پہنا چند جائے ہیں ہماریزی casualے ہماریت اس پارеди کے پس نہیں پہتے ملانکہni ہوں گی دل کی باتیں ہوگی ایک ہے بعد آپ سنبکہ بہت بہت خ pinبارک الله حافظ آجا سنو سبسکرائب کرتے وقت گھنٹی ضرور بجا دینا تاکہ جب بول انٹرٹینمنٹ کی نئی ویڈیو آئے تو تمہارے موبائل پہ بھی گھنٹی بج جائے